اسلام علیکم ویڈیو بنا لیتی ہوں تو صبح ہم کنڈیلیوں کے اندر پانی ڈالتے ہیں ایک طرح سے میں آج اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب جس دن زیادہ تھوڑی بیزی ہوتی ہوں تو اس طرح صبح میں نہیں میری سسٹر یا فادر جو ہے نا پانی اور جو ہے ان کا باجرہ وغیرہ یہ رات کو اگر ہماری چاول بنے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کنڈیلی میں ڈالتے تھے سامنے بہت سارے جو ہے کبوتر وغیرہ ہیں چھت پہ بھی رکھتے ہیں ہم کھڑکوں کے بھاروی زائریں انہیں کا ہمیں ہی خیال رکھتا ہے تو جو ہے جو کرتا ہے پہ ڈالتا ہے دانہ پانی اسی کا ہمیں نے نام لیا تو وہاں ہمارے پکھا رہے تھے وہ پرندے یہ صبح کا ٹائم ہے سورج نکل رہا ہے اب جو ہے تھوڑا بارہ بجے کا ٹائم ہے سورج مکمل طور پر نکل چکا ہے ناشتہ وغیرہ میں کر چکیوں یہ سہین میں ماشاءاللہ بادل آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ لگا سکتیوں میں نے یہ سہین میں گر جائیں گے بہت ہی پیارے اچھا جی ممہ نے مجھ سے کہا کہ آج ایسا کرو ایک ٹیمارٹر کا بھی بہت مہنگے ہیں تو ایک ٹیمارٹر کس طرح بیج نکال کے دیتے ہیں مجھے پیالے میں کہ اسے دھوپ میں رکھ دے دھوپ تو ماشاءاللہ سردیوں میں ضروری بھی ہے اور آ بھی رہیے کھڑکیوں سے تو یہ جب سوپ جائیں گے تو ایک پودہ ہمارا خالی پڑا ہوا ہے تو اسے اس میں بہت دینا کیونکہ ہم نے پہلے ہر دنیا بھی لگایا تھا ماشاءاللہ سے وہ بھی آیا تھا لیکن وہ جو ہے بلیاں وغیرہ آتی ہیں وہ توڑ دیتی ہیں خیر پھر مجھے فائنلی جس دن شاور وغیرہ لینا ہو اور دوسرے کام ہو تو مجھے اثر ہو جاتی ہے کیونکہ اب سردیاں ہیں دن چھوٹے ہو گئے تو یہ مممہ نے تپیر میں بنائی تھی لوکی لوکی مجھے بہت پسند ہے لوکی کو میں تیز گرم کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے تھوڑی جلی جلی یہ جو اس کا ٹیمارٹر و پیاز ہوتا ہے بہت پسند ہے تو یہاں میں جلی جلدی اپنا کھانا نکال رہی ہوں کھانا کھاؤں گے اس کے بعد بیچ لگاؤں گی بیچ جو ہے ٹیمارٹر کے ابھی کم ہے لیکن جسٹ آپ لوگوں کے دکھانے کے لئے اچھے فریز کوئے ہوئے ہمارے شامی کباب ہے میرا شامی کباب کا دل چاہ رہا تھا شامی کباب ہم نے پہلے بنایا تھا تو ہم اسے کر لیتے ہیں پندرہ بیچ جو ہے ایکسٹرہ بنا کے فریز کر دی اس طرح میں اسے ٹر لگ رہا تھا اپنا دوپیر کا کھانا کھا رہی تھی مجھے اب سردیوں میں اثر ہی ہو جاتی ہے ولوگنگ وغیرہ کی ویرسوں اور دوسرے اپنے کام کرتے ہوئے تو اس طرح یہ سامنے آپ دیکھ رہوں گے سر کے اعزان ہو رہی ہے اور سامنے ہی ماشرلہ ہماری مسجد ہے اور اس طرح سے سنسیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے شامی کباب اچھے سے بھونتا جا رہا ہے مطلب اچھے سے فرائے ہوتا جا رہا ہے مجھے شامی کباب بہت زیادہ فرائے ہوا وہ پسند ہے ایک طرح سے کرکورا سا اس طرح سے آپ لوگ سوچ لوگیں جلا دیا جلایا ہے نہیں مجھے پسند ہی دراصل اس طرح ہے تو شامی کباب جب بس کچھ بھی سکپ نے کیا ہے میں نے ویڈیو میں ساری ویڈیو کے لیے بیکیوز میں بنا کر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں آج کے کیسے ہم کھاتے ہیں تو چلے چلتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے ویڈیو کھلی رہتی ہے سامنے دیکھتی رہتی ہوں سب کچھ دیکھتا رہتا ہے سامنے وہاں چھوٹی چھت ہے ہماری وہاں کپوتر وغیرہ تو سکون سے مجھے پیٹھ کے یہاں کھانا اچھا لگتا ہے تو ایک شامی کباب لیا ہے ہم نے کیونکہ وہ مہمان کے لیے ہے اور ہاں آئیے ہمارے یہ بنیتے ہیں ریشہ کباب کچھ دن پہلے تو اس کے لیے ہم نے چٹنی بنائی تھی امیلی کی چٹنی تو ہری چٹنی جو کباب ہوگی تھی وہ اسی دن ختم ہو گئی تھی ظاہر ہے وہ تو اب یہ تو مہمانوں کے لیے تھے نا شامی کباب تو مہمان آتے ہیں تو کیچپ وغیرہ بھی رکھ دیا جاتے ہیں تو میں نے سوچا چٹنی ہے نہیں ہری والی وہ جو پودینے وغیرہ کی تو ہم یہ والی اس کر لیتے ہیں امیلی کی میٹھی چٹنی جو ریشہ کباب یعنی آلو کے کٹلس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنای جاتی ہے تو یہاں ہم جلدی جلدی کھانا اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں بہت اچھی بنیتے ہیں شامی کباب تو مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے روکھے بھی اور جب کبھی رات میں چائے پیو تو دو شامی کباب فرائے کر کے خالو ممم اور میری تو ایسی ہی عادت ہے تو جو ہے اس طرح سے اچھا یہ بیچ میں نے سوچا لگا ہی دوں بیچ کا یہ ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کو دکھا رہیوں لگا کے باقی یہ ہے کہ جتے جتے ٹیمارٹر اب دن با دن ہم لوگ مطلب میں زیادہ سے زیادہ بیچ اس کے اندر خودی جو ہے بودوں گی ٹھیک ہے ایک طرح سے آپ نے یہ بیچ ابھی سائر ہے ڈرائے ہو گئے ہیں تو تھوڑے سخت بھی ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ڈک کر لینا ہے مطلب کی جس سے گڑھا کھود لینا ہے اس کے اندر کو جو ہے ہاتھ سے پریس کریں گے جو لوگ گھر میں گارڈنگ کرتے ہیں چھوٹا سا ایریا ہے بھلے کچھ بھی تو جن کو پسند ہے ہرا بھرا اپنا گھر اور کرتے ہیں تو اس طرح سے جڑے نکلتی ہوائیں گی یہ جڑے ہاتھ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آلریڈی ایک پودا تھا پر وہ بہت زیادہ سوک کیا تھا اس کی اتنے خیال بھی کیا پانی بھی ڈالا سب کرا دھوک بگرہ لگائی اچھا یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت دفعہ دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کینر آڑو کا پیچھ لگایا تھا یعنی پچھلی سردیوں میں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں وہ کتنا زیادہ گروہ کر گیا الحمدللہ یہ پھول اس کا گر گیا ہے یہ اس کا اپنے ذاتی ہے تو بھئی اس میں ہی رکھ دیتے ہیں اوپر ایک ہمارا چھوٹا سا پودا لگا ہوا ہے اس میں ہم نے ہرا دنیا لگایا تھا اوپر اتنا سارا آیا تھا ماشاءاللہ اچھا اس طرح سے اپنے ہاتھ سے پریس کر دینا یہ گیلی مٹی ہو رہی ہے جو ڈارک کلر کے جو لائٹ ہے وہ سوکھی ہوئی ہے اب ہم نے اس میں اس طرح سے نیچے دبا کے اس میں پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم پانی لے کر آتے ہیں ٹھیک اس ہی باؤل کے اندر میں نے پانی لے لیا تھا کیونکہ یہ ہی باؤل جو ہے گندہ ہوا تھا اس ہاتھ سے ہی میں نے اپنے خات وغیرہ یوز کیا تھا تو بات میں ہم اسے کر لیں گے واش آپ نے ٹیمارٹر کے بیچ بہت زیادہ لینے یہ میں نے جس دکھانے کے لیے کریں جو گھر میں کرتے ہیں گارڈنگ وغیرہ اور بیچ وغیرہ بہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جسٹ کہ اس اس طرح سے اچھا آپ دیکھ رہوں گے کہ دوسرے پودوں کے اندر جو ہے وائٹ وائٹ کیا پڑھا ہوا ہے تو وہ چھلکے ہیں انڈوں کے اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے خات جو ہے نا اچھی رہتی ہے اور کھات زیادہ بھی بنتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی بیچ بوئیں تو اس کے ساتھ السی کے بیچ لازمی لگائیں السی کے بیچ جو ہے نا آپ جو بھی بیچ بویا ہوا جیسے وہ گاجر کہو کچھ بھی ہو تو وہ اس چیز کو اگانے میں جلدی کرتے ہیں یعنی کم وقت میں جلدی اگا دیتے ہیں تو جیسے ہم میں نے ٹیمارٹر کے لگائیں اس کے ساتھ میں السی کے بھی لگا سکتی ہوں اندر السی کے بیچ ملتے ہیں بزار میں ایزی لی تو وہ آپ ساتھ میں لگا دیں سر میں بھی لگاتے ہیں لوگ اسے جلد بغیرہ کے لیے بھی اس کرتے ہیں تو اس طرح سے سارے پودے ہمارے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھے گیندے کا پھول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں نے بھی اورنجھ سوٹ امرٹیاں نہیں ہوتی ہیں اورنجھ کلر کی ماشاءاللہ یہ تنا پیارا لگ رہا ہے ایک تم کلر فول سے فلوورز ہوتا ہے نظر پڑتی ہے اٹریکٹیف سے اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بہت زیادہ پیارا ہے اور یہ رات میں اس کی کچھ کلیاں بند ہو جائے صبح ماشاءاللہ تمام کھل جاتی ہیں اور یہ وہی پرانا وائٹ اور یہ پنک والا بھی آپ ماشاءاللہ گروہ کرنے لگائے ایک ساتھ اس کی لائن میں تین ہونے لگائیں تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو چھتے لائک کیجئے گا کومنٹس میں بتائے گا آپ کو میرا ڈیلی روڈین بلوک کیسا لگا تھوڑا سولو ہے تو سبسکرائب رکھے گا فور مور ویڈیوز اور ایزی ریسپیس کے لیے اور کچھ انٹرسٹنگ کچھ ڈیفرن ڈیفرن ملاتی رہو گے انشاءاللہ تو مزید مور ویڈیوز کے لیے اور انٹرسٹنگ ٹوپکس کے لیے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں شیئر کرتی ہوں تو میرے ساتھ کنیکٹ رہے گا اللہ حافظ